دوستو کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے آئے hope you are all doing really really well sir جو accounts میں چوٹ لگی تھی وہ law میں گھاؤ پھرے تو نہیں پر اچھا لگ رہا ہے paper لکھ کر کے یہ مجھے امید ہے آپ لوگوں سے center گیا تھا آج تو میں بچوں سے ملنے گیا تھا centers میں اور وہاں پہ مل کر کے بچوں سے مجھے یہ سبج آیا کہ paper لگ بگ اچھا گیا ہے بہت سارے بچوں کا اور decent گیا ہے اگر آپ کم بھی prepare ہوئے تھے کچھ بھی کمی رہی تھی تو بھی آپ کا paper decent گیا ہے میں آپ لوگوں کو بچوں کو پیپر کا ایک broad overview دیتے تھا اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ بتا پاؤ گی کیونکہ آپ لوگوں نے MCQ دیکھا ہے جو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں سب سے پہلا review سب سے بڑا review یہ ہے کہ paper جو تھا وہ lendy تھا آج تو paper جو ہے وہ سب سے زیادہ lendy تھا lendy تھا in the sensor paper بہت lendy تھا MCQs میں انہوں نے کیا کھیل کھیلا ایک تو انہوں نے case study based MCQs پوچھے چلو وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے case study based پوچھے پر مزے کی بات یہ ہوئی موہ موہ ان کا ہو گیا جو پورا seriously case study پڑھے اور نیچے جو questions پوچھے تھے وہ case study سے کوئی related نہیں تھے تو جو کہ میں آپ کو بار بار بولتے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا paper lendy ہوتا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو paper میں speed reading speed بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے پر paper otherwise میں آپ سے بات کروں تو بہت زیادہ lendy تھا paper کا جو marks ہے وہ بہت evenly distributed تھا جو ہم لوگوں کو expected تھا which is good آپ کا cost audit بڑا provision nfra بڑا provision csr بڑا provision وہ سب سے کوئی بھی questions نہیں آئے کیونکہ csr سے پچھلے بار 10 marks کا question آ گیا تھا penalties mcq میں ایک penalty تھا اور یہاں پہ آپ کی descriptive میں ایک penalty تھا جہاں پہ کچھ failure ہو رکھا تھا تو اس کے علاوہ کوئی penalties بھی نہیں تھے e-form کا case loss کا کوئی نامو نشان نہیں تھا جو میں آپ کو شروع سے بولتے آ رہا ہوں e-forms یاد رہے تو answer میں لکھتے وقت جمیں تو ٹھیک ہے but institute ایسے الگ سے mcqs نہیں بنا رہا ہے اور دوسرا رہی بات آپ کے case loss کی institute کو میں نے آپ کیا بولا تھا یہ old course کی بات ہے case law new course میں institute case law پہ اتنے پرانے پرانے case law پہ focus نہیں کر رہا ہے یدھی آ بھی گیا تو دو number at best اس کے لئے آپ کو bp بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ سر آپ paper دیکھو گے تو مجھے سمجھ میں آیا جو پرسو ہم نے فیما کا ios کا اور وہ ios کی بات جنہوں نے پرسو والا revision دیکھا اس ویڈیو کو like کرنا تو ضرور بنتا ہے ہمارا interpretation اور construction کا question آ گیا چار نمبر کا جس کے وجہ ہمارا question number 6 پورا سمبھل گیا پر اس کے علاوہ interpretation versus construction جو پڑھ کے گیا اس کی پورے interpretation کی اتنی ساری مہنت جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے صرف interpretation اور construction کا جو question وہ کام آ گیا اس کی علاوہ راجہ ہمارا جو فیما کا revision تھا جو LLP کا revision تھا that was very helpful LLP اچھا گھا سا ویٹیس تھا اگر میں آپ کو ویٹیس کے point of view سے دکھاؤں تو یہ دیکھو 89 marks کا پورا descriptive تھا چھے question آتے اور چھٹے question میں 5 marks کا extra تھا تو یہ اگر آپ split دیکھو گے تو companies act سے جو standard 55 marks کے آتے وہ آیا فیما سے descriptive میں 8 marks کا آیا ہے پر آپ mcqs میں question آئے تھے اور gca ios 8 number کا جیسا expected تھا اور LLP سے 10 marks کا question آیا ہے تو راجہ یہ basically آپ کا split ہو گیا ios میں دو question آئے جس میں سے ایک آپ نے لکھ دیان سے سنو یا آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں ہمارا super 50 analysis ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو ایک question کا analysis ہو آئے اور میں کو بتاتے ہوئی بہت خوشی ہو رہی ہی 55 marks جو descriptive تھا اس میں 42 marks ہمارے super 50 question اور super 100 question سے ملا کر آئے ہیں پر راجہ میں آپ کو ہر بار یہ ہی کہتا ہوں کہ جب تک آتا رہے گا میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا رہوں گا پر اپنے next juniors کو بتاؤ تو یہ بول کہ super 50 پیارے ہوتے پر 50 پہ صرف بھروسہ کر کے مجھ جانا کیونکہ اس میں نصیب کا بہت بڑا کھیل آجاتے کیونکہ ہوا پچھلے بار 55 marks 51 marks کا super 50 سے اٹکا اس بار 55 marks 42 marks اٹکا راجہ اس بار کیسی چیز ہوئی ہے جب میں super 50 بن رہے کہ institute میرے کو دیکھ رہا تھا super 50 بناتے ہوئے تو ایسا ہوتا ہے super 50 میں 42 marks یہ میں صرف آپ descriptive کے بتا رہا ہوں mcqs کے الگ تو راجہ in all in all یہ پیپر بہت اچھا تھا اگر آپ لوگوں میں کسی کے پاس MCQ کا سکان ہے جہا پیس بھاری کیسے بڑی نا کہ آپ لئے person resident of india پہلے دن سے آپ لئے یہ بنایا گیا تا بھئی کہ اس کو پڑھ 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 آگیا paper easy ہو گیا تو آپ کو یہ سمجھ رہ پڑھ 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 132 NFRA 138 cost audit case loss 148 cost audit case loss question بنا سکتا پڑھ ICI نے بنایا کیونکہ ہمارا focus area بھی نہیں پڑھ پڑھ really helpful for you guys اب تیاری کرنی ہے tax کی میں آپ لوگوں کو بتا دو راجہ آگے بڑھ نے کے پہلے پریز میری بات دھیان سے سننا ابھی ایک چیز ختم ہو گیا آگے کی بات سننا tax جو ہے نام وہ آپ کے لئے یا تو تین سارے دن آپ کو دن ملے ہیں یہ یا تو آپ کے لئے وردان بننے والا ہے یا یہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہ چیز ہے اس کے ویسے آج شام برباد ہوگا چلتا ہے پر کل سے آپ اتتا aggressively نہیں شروع کر پاؤگے اور چو کل دن آدھا بھی خراب ہو آگے آپ 3 آج شام کو کچھ بھی نہیں کر نا ایک تارگیٹ بس لے میرے یوٹیوب پہ دریکٹ ٹھائی گھنٹے کا MCQ ہے اور اس میں دھائی گھنٹے کے ساتھ رویشن دوسر دوسر کر لے تو اس کو کر لینا تاکہ آپ کو کھا جائے شام کو نیٹ فلکس میں سیریز آ رکھی ہے وہ دیکھوں گا تو آپ یہ سب کچھ نہیں کر نا ہے ایک گھنٹے سمجھ جاتے ہیں پر باقی سمیں آپ کو پڑھائی کر نا ہوگا بھئی ٹاکس کو جب ڈیڑھ دن ملتے تو لوگ ترس جاتے کہ چار دن میں نہیں ہوگا تو تم چار دن ملے کر دیکھ لو اور ٹاکس میں exemption تو لانا پڑے گھئی اکاؤنس کا کس بھروسہ پورے سے پورا کچھ ہوا تو ٹاکس اور law ہو جانا چھئیے تو دوستو اسی کو سوچ کر تاکس میں اگزمشن کی تیاری کرو اور بہت اچھے سب بہت اچھے مارکس لاؤ اور جاتے جاتے نیچے کومنٹ پہ لکھ کس لگا سب پہلے تو یہ بتان تم کو کیسا لگا کیسا لگا بہت آپ آپ پریشیشن is می موٹیویشن سو تک مومن تک موٹیویشن موٹیویشن جاتے موٹیوشن موٹیویشن کمی موٹیویشن موٹیویشن تک رجا اور میں ملوں آپ سے بہت جلد انتل دن تک کیر ستڈی ویل سی یو آنیس ویدیو چینل سبسکر اگلیو سن بیویشن سن موٹیویشن موٹیویشن بیویشن بیویشن بیویشن